نیشنل پریس کلاو بارڈو میں نو موتخبتہ داروں کے حلو پرداری کی پروکار تقریب منقد کی گئے جس کے مہمان خصوصی ڈپٹے کمیشنر گھوٹ کے سلیم ملا اڈو تھے جبکہ ایس ایس پی گھوٹ کے فرق علی لنجار کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا مہمانوں کی آمد پر پھولوں کی پتہ انشاور کرتے ہوئے والیانہ استقبال کیا گیا تقریب حلو پرداری میں بارڈو ڈیر کی میر پر ماتھیلو گھوٹ کی اور سادکاباد کے نامور صحافیوں نے بھرپور شرکت کی تقریب کا آگاز تلاوت اکلام پاک سے کیا گیا جس کی سادت حافظ تنظر روف ارائی نے حاصل کی جبکہ میز بانی کے فرائض انور علی دائیوں نے سرانجام دیئے تقریب کے آگاز میں سندھ کی روایت کے مطابق آنے والے مہمانوں کو ٹوپی عجرہ کے تحائے پیش کیے گئے بعد ازا مہمان خصوصی ڈیپٹی کمیشنر گھوٹ کی سلیم علا اڑو نے نو متقب صدر گول محمد پاہور سینئر نیب صدر محمد اکرم آرائی جنرل سیکریٹی زفر اقبال ایم جونس جگر واد دیگر ارکان سے حالف لیا بعد ازا نو متقب صدر گول محمد پاہور نے نیشنر پریس کلم کے حوالے سے آنے والے مہمانوں کو اگاہی فراہم کرتے ہوئے پیش مسائل سے اگاہ کیا اور صفاف نوہ پڑھ کر سنا ہے تقریب سے مختصر خطاب کرتے ہوئے ایس ایس بی گھوٹ کی فرق علی لنجار نے کہا کہ صحافت اور ریاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور ہمیشہ قیم رہے گا صحافی اپنے فراز کی ادائیگی کرتے ہوئے ہمیں ہر طرح کی معلومات فراہم کریں جس پر ایکشن لینا ہمارا کام ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹیپٹی کمیشنر گھوٹ کی سلیم علا اڑو نے کہا کہ آج سے پانچ سال قبل جب میں نیشن پریس کلب عبادو آیا تھا تو اس وقت کے پریس کلب اور مجودہ پریس کلب میں واضح فرق نظر آ رہا ہے میں آپ کی جدو جہد اور کوشنوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے دارے اختیار میں رہتے ہوئے جو بھی ممکن ہو سکا آپ سے تعاون کرتا رہوں گا اس موقع پر انہوں نے نیشن پریس کلب کی روکی کی گرانٹ جاری کرنے کا بھی اعلان کیا اور نو متخبہ احدداروں کو مبارک پیش کی جس پر تقریب میں موجود تمام صحافی دوستوں نے تعلیم بجا کر ان کے اس اعلان کا خیر مقتب کیا اور ان کا شکریہ دا کیا ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں